اسلام علیکم آج جو ہم تاپک پڑھنے والے ہیں that is قدیم ترین اہدے سنگ یعنی کہ پیلیولیتھک اور this is your chapter number 2 on page number 23 پیلیولیتھک کیا ہے یہ لفظ دو لاتینی الفاظ کا مجموعہ ہے یعنی کہ two لیٹن ورڈز کا مجموعہ ہے number 1 is پیلیوس یعنی پرانا اور لیتھ یعنی کہ پتھر اسی طرح سے نیو نیو یعنی کہ نیا اور لیتھ یعنی کہ پتھر یعنی نیو لیتھک یہ chapter ہم پیلیولیتھک دور کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ادوار جو ہیں یعنی time period divide کے گئے ان کے بارے میں دیکھیں گے سائنس دانوں کو اس چیز کا علم ہوا جب انسانی تاریخ کا آغاز ہوا انسان کی اپنی کوئیوی تاریخ ہزاروں سال پہلے جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا یہ ہم نے پہلے چپٹر میں بھی پڑھا اسی طرح سے سالہ سال گزرتے چلے گئے تاریخ کے جو سراغ ہیں وہ کئی طریقوں سے نکالے گئے تاریخ کو معلوم کرنے کیلئے کئی طریقے اپنائے گئے اسی طرح سے بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا گیا کہ کس طرح سے پرانے ادوار جو ہیں ان کو نام دیے جائیں اس کا ذکر ہم نے first chapter میں last chapter میں بھی discuss کیا تھا کہ جو بھی prehistoric time کے ادوار گزرے ہیں یا عراض گزرے ہیں یا time period گزرا ہے ان کو ان کے material کے حساب سے divide کیا گیا یعنی کہ ہمیں جس طور میں کون سا material زیادہ ملا یا اس کے آزار ہمیں زیادہ ملے یا ان کا استعمال ہمیں زیادہ ملا اس کے according science دانوں نے اس طور کو اس کا نام دیا جیسا کہ جس طور میں پتھر سب سے زیادہ استعمال ہوا اسے اسی حساب سے نام دیا گیا اور جو metal یا material زیادہ استعمال ہوا for example bronze تو اس area کو یا era کو bronze age کا نام دیا گیا اسی طرح سے یہ زمانے جو ہیں وہ ایک ہی time پہ اکٹھے دنیا کے سارے حصوں میں نہیں آئے for example اگر کسی time period میں ایک جگہ پہ bronze age چل رہی تھی یا ایک جگہ پر پتھر کا دور چل رہا تھا تو دوسری جگہ جو ہے وہ دوسرا زمانہ bronze age میں پہنچ چکا تھا جب انسانی زندگی کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو یہ تاریخ ہمیشہ پتھر کے زمانے سے ہی شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ بات تو ثابت ہے کہ انسان نے سب سے پہلے پتھر کے اوظہار یا پتھر کا ہی استعمال کیا ہوگا یقینا انسان نے لکڑی کے ہتھیار بھی استعمال کیے ہوں گے لیکن پتھر کے ہتھیاری وقت اور حالات کا مقابلہ کر کے آج تک اپنا وجود برقرار رکھیں ہوئے ہیں سب سے پہلے پتھر کے دور کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو پتھر کے دور کے زمانے کو تین حیصوں میں بانٹا گیا قدیم دور کے تمام اوظہاروں کو دیکھ کر 1865 میں لارڈ ایف بری نے پتھر کے زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کیا یعنی کہ پرانا اور نیا اہد سنگ لیکن بعد میں ایک دوسرے ماہر نے اس میں وستی زمانے کی ایڈیشن کی یعنی کہ میزولیتک قدیم پتھر کے تمام ادوار کی آبادیاں کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلیویں تھیں اس لئے مختلف جگوں کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں پتھر کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریوٹین آبادی قدیم یورپ میں موجود تھی بعد میں برانز اور لوہے کے زمانے میں بھی آبادیوں کی علاقے کے نام سے ہی نشاندہ ہی کی گئی جیسے مصر کی تہذیب اپنے علاقے کی ایک خاص پہچان تھی اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم ترین اہد سنگ یا لور اینڈ میڈل پیلیولیتک قدیم اہد سنگ یا پیلیولیتک دور کے دریافت کیے جانے والے اوزاروں اور دوسرے اثرات کی بنیاد پر اس حصے کو بھی مزید دو حصوں میں بانٹا گیا یعنی کہ لور پیلیولیتک اور میڈل پیلیولیتک اس میں پہلے دو ادوار کے بارے میں بہت کم معلومات ہمیں ملتی ہیں لور اور میڈل پیلیولیتک کا عرصہ تقریباً پانچ لاکھ قبل مسیح سے لے کر چالیس ہزار قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے یہ دور ویسے تو دنیا میں انسانوں کے وجود کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں لیکن وجود میں آنے کی فوراً بار انسان نے پتھر کے سوا اور کئی آزار استعمال نہیں کیے اس لئے تاریخ دان پیلیولیتک دور کی تاریخ کا آغاز پیلیسٹو سین دور کے ساتھ ہی کرتے ہیں پیلیسٹو سین دور کے بارے ہم نے فرس شپٹر میں پڑھا تھا جو کہ برفانی دور کہلاتے ہیں کیونکہ اس زمانے کے انسانی ہڈیوں کے دھانچوں کے ساتھ ساتھ انسانی استعمال شدہ پتھر کے آزار بھی دریافت ہوئے ہیں یعنی کہ انسانی ہڈیوں کے جو دھانچوں ہمیں اس دور سے ملتے ہیں اس میں پتھر کے ساتھ بنائے گئے آزار بھی ہمیں ملتے ہیں یہاں پر لور اور اپر میڈل پیلیولیتھک کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ابتدائی دور تھا جب انسانی اور ہیوانی وجود دنیا میں ہم پلا تھے کسی کو بھی دوسرے پر فوقیت حاصل نہ تھی یہ وہی ہزاروں سالوں پر محید ایک دور تھا جب انسان کے سامنے دنیا میں بقا کا مسئلہ تھا یعنی کہ وہ خطرناک جانوروں کو ختم کرنا چاہتا تھا جانوروں کو ختم کرنا چاہتا تھا یا وہ خود ختم ہو جاتا تھا آج کی دنیا میں انسان کی بڑھتے ہوئی عبادی اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ اس دور کے انسان کو اس کشمہ کشمہ کتنی کامیابی حاصل ہوئی یعنی کہ اس نے بڑے جانوروں کو ختم کر کے خود کا سروائیول یقینی بنایا اس نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو جانوروں کی بہت سی نسلوں کو ختم کر ڈالا بلکہ خود کو اتنا زیادہ پھیلایا یا بھلا پھولا کہ وہ دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور انسان عبادی کا اضافہ ہوتا چلا گیا سب سے پرانے پیلیولیتھک دور کے آثار ہمیں ایفریکہ چین پاکستان کی وادی سون اور مغربی وسط دیشیا میں پائے گئے ہیں اس کے بعد یہ پتھر کا دور انسان کے ساتھ یورپ میں پہنچ گیا جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان میں اتنی عقل تھی کہ وہ ایفریکہ کے شمال مشرق میں واقعہ اس واحد چھوٹے سے راستے کو استعمال کر سکا جو کہ ایفریکہ کو باقی دنیا سے ملائے ہوا تھا اور وہاں سے فرار ہو کر پوری دنیا میں پھیل گیا سب سے پہلے قدیم اہد سنگ کے سب سے زیادہ اثار ہمیں یورپ میں ملے ہیں یہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپ میں زیادہ منظم طریقے سے ان اثار کی تلاش کی گئی جبکہ یہ باقی دنیا میں بھی ہوں گے لوئر اور میٹل پیلیولیتھک دور میں انسان وجود میں آیا مختلف جگہوں کے موسمی اثرات کے تحت جسمانی تبدیلیاں بھی پیدا ہوئیں جو کہ بعد میں مختلف نسلوں میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں لوئر اور میٹل پیلیولیتھک دور میں یورپ، روس، چین، بغربی ایشیا، جاوہ، نینڈھتل نسل کے انسان کے اثار ملے ہیں اس وقت تک انسان کے دماغ کا سائز جو تھا دماغ کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پہلے کی نسبت بڑا ہو گیا تھا پھر آج کل کے انسانی دماغ سے انسان کے دماغ کا حصہ تقریباً 2x3 یعنی کہ دو تہائی تھا یہ آپ کی بک میں جو سکل ہے انسانی کھوپڑی ہے اس کی پکچر دی گئی ہے سب سے پرانے انسان جو کہ ہومو اریکٹس ہے اور آج کل سے مشابہ انسان جو کہ کرو میگنن انسان کی کھوپڑیوں کا موازنہ دکھایا گیا ہے نمبر 1 پہ ایک پرانی کھوپڑی ہے اس کا دماغ کافی چھوٹا ہے اور جبڑا بڑا ہے جبکہ نمبر 2 پہ جو پکچر ہے جیسے انسان کی کھوپڑی سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس طرح انسانی جسم میں ہزاروں سال کے بعد تبدیلی پیدا ہوئی اور دماغ بڑا ہو گیا اور جبڑا چھوٹا ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ جبڑا کافی بڑا ہے جو کہ زیادہ پرانے انسان ہے پھر آہستہ آہستہ جبڑا چھوٹا ہو گیا اور دماغ بڑا ہو گیا جس وقت جورپ میں انسانی نسل نینڈھرتل پہ پھیل رہی تھی اس وقت آفریقہ میں اس قسم کی نسل کو پوزین کہا جاتا تھا اور مشرقی ایشیا میں سولو کے نام سے پہچانا جاتا تھا یعنی کہ ایک ہی ٹائم پہ تین ڈیفرن نسلوں کے نام سامنے نسل آتے ہیں نینڈھرتل ہے پوزین ہے اور سولو ہے اس وقت تک امریکہ میں انسانی آبادی شروع نہیں ہوئی تھی یہ عجیب سی بات اب تک پتہ نہیں چلی کہ نینڈھرتل نسل ستر ہزار سال قبل مسیح سے لے کر تیس ہزار قبل مسیح تک یعنی کہ چالیس ہزار سال تک زندہ رہنے کے بعد کیوں اور کیسے ختم ہو گئی کیونکہ اس زمانے کے بعد اس نسل کے اثار کہیں بھی نہیں پائے گئے باہرین سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نسل کے کم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہو کہ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہوں آہستہ آہستہ انہوں نے خود ہی اپنی نسل کو ختم کر ڈالا ہو یا انسانی نسل کے بارے میں جو ہیں وہ مختلف ماہرین نے مختلف قسم کے باتیں جو ہیں معلوم کی اور مختلف قسم کے نتائج جو ہیں وہ اخص کیے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ طرز رہائش کیا تھا نینڈھرتل لوگوں کا نینڈھرتل لوگ کھانا بدوش تھے شکار کرتے تھے اور پھل کھا کر اپنا پیٹ پھرتے تھے کیونکہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی اور الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے تھے لیکن انہیں اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے تھے اپنے ساتھیوں کا اپنے تجربات بتانا اور ان کو تجربات سکھانے کا شعور پیدا ہو چکا تھا یہ لوگ غاروں کے دہانوں میں رہتے تھے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں رہتے تھے سر جگہوں پر غاروں میں ہی رہنا ضروری تھا مگر گرم جگہوں پر یہ لوگ درختوں کی شاخوں کی جھومپنیاں بنا کر ان میں رہتے تھے شکار کی تلاش کرتے تھے شکار کا پیچھا کرتے تھے ایک سے دوسری جگہ جاتے تھے گھاس یا درخت کی نرم شاخیں چن کر چھت کے طور پر لکڑی کے بانسوں پر لگا کر آرزی جھومپنیاں بناتے تھے اس کے بعد جب بالوں والے جانور سامنے آتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہاتھی محمد کی شکار گاہیں ہمیں نظر آتی ہیں شکار گاؤں پر بہت سارے شکاری جو ہیں کچھ وقت کے لیے اکٹے ہوتے تھے اور ایسی جگہوں میں تاریخ دانیش سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان جگہوں کو دنیا کے پہلے گاؤں کہا جا سکتا ہے یعنی کہ شکار کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پر اکٹے ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ کچھ جھومپنی نماز سٹرکچر بھی بناتے تھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہلے قسم کے گاؤں ہوں لیکن ان جگہوں کو دنیا کا پہلو گاؤں بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ لو اور پیتلو لٹھک کے دور کے زیادہ تر اثار ہمیں دریاؤں کے پانیوں کے قریب بھی نظر آتے ہیں آج کا لیکچر آپ پر ہی فینش ہوتا ہے آپ نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں سے شورٹ کویسٹن کافی زیادہ بنتے ہیں تھینکیو سو مچ موسیقی